خصوف سورج گرہن کے لئے اور خصوف چاند گرہن کے لئے یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں یہ کوئی فن کا وقت نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی طرح متوجہ ہونے کا وقت ہوتا ہے سورج اور چاند اللہ کی دو نشانیوں میں سے ہیں اللہ سورج کو گرہن اور چاند کو گرہن لگا کر اپنے بندوں کو قیامت کا دن یاد کراتا ہے کہ اس دن ان کی روشنی ختم ہو جائے گی اس میں آپ دیکھئے کہ ہمارے ہاں بڑے تباہمات ہیں یعنی چاند اور سورج گرہن کے ساتھ شامت آتی ہے حاملہ خاتون کی کہ اس نے لیٹنا نہیں ہے اور اس کو چلتے ہی رہنا ہے ورنہ بچے کے موہ پہ داگ پڑ جائے گا اور اس قسم کی بہت سی باتیں اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے تھے تو لوگوں نے اس کو اس سے منصوب کر لیا کہ اس وجہ سے یہ گہن ہوا ہے کیونکہ ابراہیم کی وفات ہوئی ہے انہیں اس کے ساتھ ہی ہوا تو آپ نے فرمایا اس کا کسی کی موت سے کوئی تعلق نہیں یعنی یہ نہیں کہ کسی ملک کا سر بڑایا وہ مر جائے گا کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے سورج گرہن یا چاند گرہن لگ گیا اور چونکہ آپ نے اس کا حکم دیا تھا پڑھنے کے لیے لیکن پھر بھی نفلی نماز ہے اگر کسی مجبوری سے انسان نہ پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں اس کے لیے آزان نہیں ہوتی لیکن اعلان ہوتا ہے اگر حرم میں کبھی آپ ہوں تو وہاں اور اس میں حضرت عاشہ کہتی ہے کہ سورج بے نور ہوا ایک بار آپ کی زندگی میں آپ پسید میں تشریف لے گئے لوگوں نے آپ کی پیچھے صفحہ بنائی اور پھر آپ نے تکبیر تحریمہ کہی مرد اور عورتیں سب ہی پڑھتے ہیں حضرت عاشہ بھی پڑھ رہی تھی حضرت اسمہ نے دیکھا اور پھر وہ بھی شروع ہو گئی اور اس کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے نماز کا اس میں تکبیر تحریمہ کہے پھر دعا استفتا پڑے پھر تابس پڑے اس کے بعد سورت الفاتحہ کے ساتھ سورت ملائے اور لمبی قرات کرے پھر لمبا رکوع کرے پھر رکوع سے سر اٹھا کر سمی اللہ علمان حمد ربنا ولک الحمد کہے پھر دوبارہ سے سورت فاتحہ پڑے سجدے میں نہیں جانا ابھی اور پھر سورت فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورت کو ملا کر لمبی قرات کرے تہم پہلی رکعت یا پہلے قیام سے یہ قیام تھوڑا کم ہوگا پھر دوسری مرتبہ لمبا رکوع کرے لیکن پہلے رکوع سے قدر کم لمبا ہوگا پھر رکوع سے سر اٹھائے ٹھیک ہے یعنی رکوع بھی تھوڑا لمبا لیکن پہلے رکوع سے کم پھر رکوع سے سر اٹھائے کافی دیر کھڑا رہے سمی اللہ علمان حمد ربنا ولک الحمد پڑے پھر دو لمبے لمبے سجدے کرے اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی کافی دیر بیٹھے یعنی جلسہ میں اس میں کیا پڑھتے ہیں رب اغفر لی رب اغفر لی اس کی تقرار کرتا رہے پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اور بالکل پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت میں بھی دونوں رکوع وغیرہ ادا کریں ٹھیک ہے ہر رکعت میں دو رکوع ہیں اور دو سجدے ہیں یعنی دو رکعتیں بن جاتی ہیں ایک طرح سے لیکن دوسری رکعت کا عمل پہلی رکعت کے عمال سے قدر کم ہوگا یعنی طول اس کا پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھے اور آخر میں سلام پھیر دے چار قیام چار رکوع اور چار سجدے بھی ہیں جہری قرات آپ نے بلند آواز سے قرات فرمائی تھی اس میں پر مشقت قیام تھا حضرت عائشہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کے گرہن لگیا تو آپ نے بڑا پر مشقت قیام کی یعنی بہت دیر کھڑے رہے لمبا قیام کیا آپ کا قیام سورت البقرہ کی قرات کی طرح طویل تھا ہم تو پوچھتے ہفتے میں سورت بقرہ پڑھ لیں اسمہ بنت عبی بکر سے روایت انہوں نے کہا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے لپک کر گئے کہا ان کی مراد اس دن سے تھی جس دن سورج گرہن لگا ہوا تھا تو جلدی میں آپ نے قمیس اٹھا لی حتیٰ کہ آپ کو چادر لا کر دی گئی تو آپ نے لوگوں کو امامت کراتے ہوئے انتہائی طویل قیام کیا اگر کوئی ایسا انسان آتا جس کو یہ پتا نہ ہوتا کہ آپ قیام کے بعد رکوع کر چکے ہیں تو اس قیام کی لمبائی پر وہ کبھی نہ کہہ سکتا کہ آپ ایک دفعہ رکوع کر چکے ہیں طویل رکوع اور سجود پھر نماز کے بعد خطبہ دینا گرہن لگنے پر کرنے کے کام کیا ہے ذکر دعا اور استغفار کی طرف لپکنا کسرہ سے استغفار کرنا تصویر تحمید اور تحلیل کہنا عذاب قبر سے پناہ مانگنا آپ نے جب طویل قیام کیا تو فراغت کے بعد جو کچھ اللہ نے چاہا اسے بیان کیا اور پھر لوگوں کو حکم دیا کہ وہ عذاب قبر سے پناہ مانگیں صدقہ کرنا سنو نبی دعوت کی روایت میں آتا ہے کہ جب تم یہ کیفیت دیکھو تو دعا کیا کرو تکبیر بیان کرو اور صدقہ کیا کرو غلام آزاد کرنا اسمار رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز قصوف کے موقع پر غلام آزاد کرنے کا حکم دیا کرتے تھے تو قصوف کی نماز دن میں ہوگی اور چاند گرہن کی رات میں ہوگی اور چونکہ آپ نے اس کا حکم دیا تھا پڑھنے کے لئے لیکن پھر بھی نفلی نماز ہے اگر کسی مجبوری سے انسان نہ پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں اس کے لئے آزان نہیں ہوتی لیکن اعلان ہوتا ہے اگر حرم میں کبھی آپ ہوں تو وہاں انا صلات جامعات ان کی آواز کے ساتھ نماز کے لئے بلاتے ہیں اور لمبی نماز پڑھاتے ہیں اور اس میں حضرت عاشہ کہتی ہے کہ سورج بے نور ہوا ایک بار آپ کی زندگی میں آپ پسید میں تشریف لے گئے لوگوں نے آپ کی پیچھے سپے بنائی اور پھر آپ نے تکبیر تحریمہ کہی مرد اور عورتیں سب ہی پڑھتے ہیں حضرت عاشہ بھی پڑھ رہی تھی حضرت اسمہ نے دیکھا اور پھر وہ بھی شروع ہو گئی اور اس کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے نماز کا اس میں تکبیر تحریمہ کہے پھر دعا استفتاہ پڑھے پھر تابس پڑھے اس کے بعد صورت الفاتحہ کے ساتھ صورت ملائے اور لمبی قرات کرے تمہیرکہ و رکوان طویلہ پھر لمبا رکو کرے پھر رکو سے سر اٹھا کر پھر دوبارہ سے صورت فاتحہ پڑھے سجدے میں نہیں جانا ابھی اور پھر صورت فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری صورت کو ملا کر لمبی قرات کرے تہم پہلی رکت یا پہلے قیام سے یہ قیام تھوڑا کم ہوگا پھر دوسری مرتبہ لمبا رکو کرے لیکن پہلے رکو سے قدرے کم لمبا ہوگا پھر رکو سے سر اٹھائے ٹھیک ہے یعنی رکو بھی تھوڑا لمبا لیکن پہلے رکو سے کم پھر رکو سے سر اٹھائے کافی دیر کھڑا رہے سمی اللہ علی من حمد ربنا ولکل ہم پڑے پھر دو لمبے لمبے سجدے کرے اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی کافی دیر بیٹھے یعنی جلسہ میں اس میں کیا پڑھتے ہیں رب بغفر لی رب بغفر لی اس کی تقرار کرتا رہے پھر دوسری رکت کے لیے کھڑا ہو اور بالکل پہلی رکت کی طرح دوسری رکت میں بھی دونوں رکو وغیرہ ادا کرے ٹھیک ہے ہر رکت میں دو رکو ہیں اور دو سجدے ہیں یعنی دو رکتیں بن جاتی ہیں ایک طرح سے لیکن دوسری رکت کا عمل پہلی رکت کے عامال سے قدر کم ہوگا یعنی طول اس کا پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھے اور آخر میں سلام پھیر دے چار قیام چار رکو اور چار سجدے بھی ہیں جہری قرات آپ نے بلند آواز سے قرات فرمائی تھی اس میں پر مشقت قیام تھا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کے گرہن لگیا تو آپ نے بڑا پر مشقت قیام یعنی بہت دیر کھڑے رہے لمبا قیام کیا آپ کا قیام سورة البقرہ کی قرات کی طرح طویل تھا